بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سویہ بین اور انڈے کی سبزی یہ بہت ہی ریسی بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے ہم دو سو گرام سویہ بین لیں گے اس کو ہم نے پہلے گرم پانی میں پانچ منٹ کے لئے بھی دونے کے لئے رکھ دیا تھا پانچ منٹ ہونے کے بعد ہم اس کو نچوڑ کے ایک برتن میں نکال دیں گے تو اس کے بعد ہم اندو انڈے لیں گے ان کو ہم سویہ بین میں ڈال دیں گے اور پھر ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو مکس ہونے کے بعد ہم اس میں لال میڈ ڈال دیں گے ادھا چمچ اور حلدی ڈال دیں گے تین چوتھائی چمچ اور پھر ہم ان کو مکس کر دیں گے تو اس کے بعد ہم تیل لیں گے تیل ہم نے یہاں پہ تین سے چار چمچ لیے ہیں اس کو ہم نے گرم کر دیا ہے تو گرم ہونے کے بعد ہم اس میں سویہ بین ڈال دیں گے اور سویہ بین کو ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور نمک کو اس کے ساتھ مکس کر دیں گے تو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہمارا سویہ بین فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک بردھن میں نکال دیں گے تو اس کے بعد ہم کڑائی میں اوٹ دے لیں گے اس کو ہم پھر سے گرم کر دیں گے اور اس میں ہم آلو ڈال دیں گے یہ دو آلو ہم نے پہلے چوب کر کے رکھ دئیے تھے تو اب ہم ان کو فرائی کر دیں گے ان کو ہلکا سا ہمیں فرائی کرنا ہے جب آلو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال دیں گے تو اب ہم اسی گرم تیل میں ڈال دیں گے ایک چموچھ صوبت زیرا دو الائچی اور ایک دالچینیں ڈال دیں گے اس کے پاد ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز بھی ہم نے ہم نے پہلے چوب کر کے رکھ دئیے تھے ان کو ہم نے فرائی کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماتر ڈال دیں گے ٹوماتر کو بھی ہم نے پہلے چوب کر رکھ دیا تھا تو اب ہم ان کو ہلکا سا فرائی کر دیں گے فرائی ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں لیا سون ڈال دیں گے ایک چمچ وہ لیا سون پیچ کے ساتھ مکس کر دیں گے تو اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے لال مرچ ایک چمچ خالتی ڈال دیں گے ادھا چمچ دینیا پورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ اور پھر ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو اس کے بعد ہم سویا بینیس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک میٹھ تک ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ڈیٹ کپ پھر ہم اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی ایک چمچ تو اس کے بعد ہم اس پر ڈکنہ رکھ دیں گے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ تک ہم پکنے دیں گے تو پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دیسی کی ایک چمچ اور ہم اس کو مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پر ڈککنہ رکھ دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک پھر سے پکائیں گے تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تو یہ پک چکا ہے تو اب ہم اس کو سرو کر دیں گے تو یہ سرو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا ہرا دنیا ڈال دیں گے تو یہ ہماری ریسیپی جو تیار ہو چکی ہے موسیقی